السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے خوش خبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں عدالتوں نے دبنگ فیصلے دینا شروع کر دی ہیں اور آج جو چیف جسس عمرتہ بندیال نے سرپرائز دیا ہے تمام امپورٹڈ بدماشیہ کو اشرافیہ کو اور چور اچکے لٹیروں کو وہ بڑا اہم پیغام ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں یعنی وہ جو امتحان تھا وہ جو مختلف مشکلات تھیں آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاری ہیں بڑے اچھے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ چیف جسس عمرتہ بندیال ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے وہ بڑے دبانگ ریمارکس دیتے ہیں فیصلے جاری کر رہے ہیں اور بڑا کھل کر میدان میں آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ بندیال صاحب جس طرح سے کمپرومائز تھے یا جس طرح سے ان کو دبایا ہوا تھا پچھلی حکومت تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حکومت جائے گی تو سارے کیسز ریورس ہو جائیں گے اور بندیال ان کو لے ڈوبے گا دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندیال صاحب کی اب ریٹائرمنٹ قریب آ گئی ہے سر پہ آ گئی ہے اب تو پیچھے کوئی پندرہ دین نے اس وقت رہ گئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انڈ پر سروسیز چھوڑ کے جائیں تاکہ تاریخ کے اندر ان کو مناسب لفظوں سے یاد کیا جائے اگرچہ بندیال صاحب کے ماتے پر جو کلنک ہے رات بارہ بجے عدالتیں کھولنے والی پھر الیکشن کے لیے سوموٹو لے کر اس میں ناکام ہونا دیکھیں پنجاب اور کیپی کے الیکشن کے لیے کسی نے درخواست نہیں دی تھی سوموٹو لے کر اس کو ادھورہ چھوڑنا لیٹ جانا یہ کبھی کلنک نہیں مٹے گی کہ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر بندیال صاحب کا بھی ایک کردار ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کا کردار ہے یہ کلنک نہیں مٹ سکے گا لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے اب مسلسل نیب قوانین کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں بد نیتی پر مبنی قانون سازی تھی اس کے حوالے سے بندیال صاحب سماعت کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اس کا میں فیصلہ دے کے جاؤں میں شرمندگی سے مار جاؤں گا اگر میں اس کیس کا فیصلہ دے کر نہ گیا آج ناظرین اکرام بندیال صاحب نے کہا کہ صدارتی مافی کی طرح نیب سے مافیاں دی جارہی ہیں بد نیت لوگوں کے ہاتھ میں ایتھارٹی دی جاتی رہی کئی لوگوں کے پاس منشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ داغدار پیسہ موجود ہے داغدار پیسے کا تحفظ کر کے سسٹم میں بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منصفانہ اور فیر معاشرہ قائم کرے ریاست نے یقینی بنانا ہے کہ ملزمان آزاد نہ گھومیں معاشی مواقع چھیننے کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں معیشت کے شعبے کو سیاسی طاقتوروں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اب جسیس منصور علی شاہ حقوق کے براہ راست تعلق کا سوال اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے بنیادی حقوق نیب ترامیم سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ اپنے نمائندے کسی مقصد سے منتخب کرتے ہیں اور وہ مقصد آئین میں درج ہے لوٹ مار مچانے کے لیے لوگ ایم این ایز کو منسٹرز کو ووٹ نہیں دیتے کہ آپ آئیں حکومت کے اندر اور آپ لوٹیں جنہیں ملک غریب ہو جائے عوام بھوک سے مرے آٹا خریدنے کے لیے لوگ خودکشیاں کریں بجلی کے بلوں کے لیے خودکشیاں کریں اور یہ قانون سازی کر کے اپنی ساری کرپشن معاف کروا لیں اس لیے لوگ بل نہیں دیتے اچھا آج پھر ریکارڈ بھی سامنے آیا کہ کون کون سے مقدمات ہیں جو معاف کروایا گیا کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس ریکارڈ کے مطابق روان سال تیس اگز سے بارہ ریفرنس نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے نیب کی یہ ریپورٹ ہے ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں شاید خاکان عباسی ہیں اور جالی اکاؤنٹس کے مرکزی ملزم حسین لیوائی کا کیس بھی واپس بھیجا گیا ہے آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس بھی واپس بھیجا گیا اس کے علاوہ اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس بھی اتصاب عدالت سے واپس گیا ہے تو یہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو واپس ہوئے ہیں ناظرین اکرام اس کیسز کے اندر جو حیران کن بات ہے سب سے زیادہ مخالفت جو کر رہے ہیں وہ جسس منصور علی شاہ کر رہے ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب تو ہر چیز پر کہتے ہیں کہ ہم غیر منتخب جاج منتخب نمائندوں نے اگر کوئی کچھ قانون سازی کی ہے تو ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں آج بڑی عجیب و غریب منطق جو ہے وہ شاہ صاحب نے پیش کی کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ عراقین پارلیمنٹ نے خود یا اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے ترامیم کر دیں اس کا حل بھی موجود ہے ذرا حل سنیے گا آپ اگلی دفعہ انہیں ووٹ نہ دیں انتخابات کے بعد نئی پارلیمنٹ آئے اور قانون تبدیل کر دیں ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت زور لگا کر نیب ترامیم میں غلطیاں تراش کر رہی ہے یعنی منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نئی پارلیمنٹ آئے ان قوانین کو ختم کر دیں اتنی سی بات ہے لوگ ووٹ نہ دیں پھر عدالتیں یہاں کیا لینے بیٹھی ہوئی ہیں بندہ پوچھے اگر سارا عوام نے ہی کرنا ہے کہ ووٹ نہ دے اور اگلی حکومت نہ ہے تو شاہ صاحب عدالتیں بند کرنی چاہیے آپ کو اتنے پیسے دینوں کی ضرورت کیا ہے آپ ہی اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بارل کچھ دیگر خبریں ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا لاہور ہائی کورٹ نے چودری پرویز الہی جو کہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں ان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کوئی ایجنسی کوئی نیب کوئی ایف آئی اے یا کوئی انٹی کرپشن چودری پرویز الہی کو آپ گرفتار نہ کریں خبردار بالکل چودری پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس حوالے سے ریٹن فیصلہ بھی آ گیا نیب سمیت کوئی بھی ادارہ ایتھارٹی یا ایجنسی پرویز الہی کو گرفتار نہ کرے یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے پرویز الہی کو نظر بندی کے قانون کے تحت بھی نظر بند نہ کرنے کا فیصلہ جاری کیا گیا عدالت کا تحریری فیصلہ دو صفات پر مشتمل ہے جس سے سمجھد رفیق نے تحریری فیصلہ جاری کیا عدالت کا اپنے فیصلے کو منوان عمل کرانے کا حکم فیصلے کی کاپی ڈی آئی جی آپریشنز کے حوالے کی گئی انہوں نے کہا کہ کسی بھی کیس میں نہ ایم پیو کے تحت نہ کسی اور مقدمے نہ کوئی ایجنسی ایسا کرے چودری پرویز الہی کو اب گرفتار نہ کیا جائے جب یہ حکم آ گیا تو پھر وہاں پہ نیب کی ٹیم بھی موجود تھی پولیس والوں نے منتیں کی منتیں کی پولیس افسران نے کہ آپ چودری پرویز الہی کو گرفتار کریں یا ہمیں گرفتار کرنے کی اجازت دیں یعنی آپ حکم دیں کہ ہم چودری پرویز الہی کو گرفتار کریں نیب نے ہاتھ کڑے کر دیئے کیونکہ اتنا سخت فیصلہ ہے لاہور ہائی کوٹ کا لاہور ہائی کوٹ نے بڑا تگڑا فیصلہ لکھا اب وہاں پہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور یہ آپس میں بھیڑ گئے گتھم گتھا ہوئے پولیس والے اور نیب والے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ گرفتار کریں نیب والوں نے ہاتھ کڑے کر دی اور اس کے بعد وہاں پہ لڑائی ہو گئی نیب کا پرویز الہی کی رہائی کے حکم کے بعد دوبارہ گرفتار کرنے سے انکار پولیس اہلکار نیب اہلکاروں کی پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لئے منت سماجت کرتے رہے نیب افسران نے پولیس افسران اور اہلکار اہلکاروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس دوران پولیس اور نیب اہلکاروں کے ماں بین ہاتھا پائی ہو گئی تو ہاتھا پائی بقیدہ ہوئی ہے کیونکہ چودری پرویز الہی کے لئے بڑا حکم تھا کہ نہیں چھوڑنا لیکن عدالت کا تگڑا فیصلہ تھا چھوڑنا پڑا لیکن ابھی جو میں خبریں سامنے دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق چودری پرویز الہی کو اسلامباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے تو یہ ہے عدالتی فیصلے کی وقت اور قدر اور یہ ہے ہمارے ملک میں بدماشیہ جو کسی بھی قانون کسی بھی آئین کسی بھی عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے جو خود کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتے ہیں تو اب دوبارہ اسلامباد پولیس کی جانب سے یہ جو ہے چودری پرویز الہی کی گرفتاری کی خبر آ رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس پر جتنا ماتم کیا جائے کام میں دوسری جانب اسلامباد بار کے صدر ہیں کیسر امام اور سیکرٹی ہیں اسد تنویر بھٹی انہوں نے انٹی ٹیرسٹ کورٹ سے اس صدا کی کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی درخواست زمانت پر سماعت پیر کی بجائے کل ہفتے کو رکھی جائے انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہے خاتون ہونے کی بنا پر امان مزاری کی درخواست زمانت کل کے لیے رکھ رہے ہیں ان کو تھانا ویمن میں رکھا جائے گا یہ جج نے ریمارکس دیا اور کل یعنی منڈے کی بجائے اب کل ہی ان کی درخواست اس کو انٹرٹین کیا جائے گا دوسری جانب اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خصوصی عدالت نے عمران خان سے ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان کی ملاقات کی اجازت دے دی ہے کل ان کے بیٹوں سے بھی فون پر بات کروانے کی اجازت دی گئی اور اب ان کو ڈاکٹر فیصل سلطان جو عمران خان کے سپیشل ڈاکٹر ہیں ان سے ملنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ پیٹرولیم مسنوات پر مزید لیوی لگا دی گئی ہے رات کو قوم کو ایک اور ٹیکہ لگا ہے اور اب اس کے بعد ڈالر اس وقت انٹرابینک میں تین سو سات روپے کا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ تین سو چالیس سے اوپر جا رہا ہے تو اس ملک کا یہ حال ہے اس سے متعلق دو سماتے ہوئیں عمران خان کی زندگی اہم ہے معلوم نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ غیر معمولی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ منظور نہیں کیا جا سکتا اس لیے حاضری سے بھی استثناء دیا گیا تو یہ تحریری فیصلہ ہے بارہ سبریم کورٹ کو دیکھتے ہیں اب نیب کے حوالے سے کیا کرتی ہے اور پرویز الہی کے حوالے سے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ عدالت کا تگڑا فیصلہ آنے کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارے ہاں عدالتی حکمات کی یہی قدر اور وقت ہے بدماشیہ اپنے پنجے پوری طرح سے اس ملک میں گاڑ چکی ہے اور یہاں پر کوئی آئین اور قانون نہیں ہے یہاں پر صرف جنگل کا قانون رائج ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا